جب ایک آدمی نے اپنی بوٹ سے سمدر میں تیرتی ہوئی ایک چینی مٹی کی ڈال کو دیکھا تو وہ حیران ہوا یہ آدمی سالوں سے سمدر میں مچھلی پکڑ رہا تھا اور ایسی کوئی بھی چیز ابھی تک اس نے سمدر میں نہیں دیکھی تھی ڈال بہت ہی سندر بنی ہوئی تھی اس کا کاریگر ضرور کمال کا ہوگا اس کی بیوی یہ چینی مٹی کی ڈال دے کر خوش ہو جائے گی یہ سوچ کر اس آدمی نے ڈال کو پانی سے نکال لیا جیسے ہی اس نے ڈال کو اپنے ہاتھوں میں لیا اس ڈال نے آواز نکالی آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئے اور کمال کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں چلیے لیٹس بگن جیسیکا وائٹ اور جوش اپنے 18 مہینے کے بیٹے مالاکائی کے ساتھ چھٹی پیتانے کی پلاننگ کر رہے تھے اپنی روزمرہ کی ویست زندگی سے وہ تھوڑے دنوں کے لیے کہیں دور جانا چاہتے تھے جیسیکا بیچ کی گرم ریت پر چلنا چاہتی تھی اور سمدر کی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرنا چاہتی تھی کافی سرچ کرنے کے بعد انہیں لگا کہ مرفیز ہالیڈے کیپ جو مٹاٹا نیوزی لینڈ میں ہے ان لوگوں کے لیے ایک دم صحیح جگہ رہے گی یہاں وہ اپنی چھٹیاں بیتانے کا من بنا چکے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا جیسیکا اور جوش سمدر کی گیلی ریت میں چلنے اور سمدر کنارے سارا دن رہنے کے سپنے دیکھ رہے تھے انہوں نے جانے کے تیاری کر لی تھی وہ دن بھی آخر آ گیا وہ دونوں اپنے بچے کے ساتھ کیمپ سائٹ پر پہنچے اور انہوں نے سمدر کنارے اپنا کیمپ لگا لیا وہ اب اپنا سارا سمیں اپنے بیٹے ملکائی کے ساتھ وہاں بیتائیں گے جہاں جوش مچھلی پکڑنے لگ گیا وہی جیسیکا دھوپ سیک رہی تھی ملکائی ان دونوں کی بیچ میں بیٹھا سمدر کو لگاتار دیکھ رہا تھا اٹھارہ مہینے کے چھوٹے سے بچے کو اٹھتی اور گرتی لہریں بہت اچھی لگ رہی تھی چھوٹے بچوں کو ویسے بھی بیچ پر کھیلنا اچھا لگتا ہی ہے ملکائی بیچ کی ریت میں کھیل کر بہت خوش ہو رہا تھا کیسے شام ہوئی پھر رات کسی کو سمیں کا پتہ ہی نہیں چلا جیسیکا اور جوش کو لگا کہ اب کیمپ پہ جانا چاہیے جیسیکا نے ملکائی کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے نمکین گالوں پر ایک کس کی ملکائی وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا وہ زور زور سے شور مچانے لگا رونے لگا کسی طرح سے وہ شانت ہوا کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا کیمپ میں پہنچتے ہی گہری نیند سو گیا جیسیکا اور جوش ملکائی کے ساتھ سمیں بتا کر بہت آنندت محسوس کر رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ اس چھٹی کا انہیں بہت لمبے سمیں سے انتظار تھا ملکائی چہن کی نیند سو رہا تھا اس کے ساتھ لیٹ کر ماتا پتا ملکائی کو لے کر سپنے دیکھتے رہے اور دیر تک باتیں کرتے رہے کب نیند آگئی پتہ ہی نہیں چلا ملکائی ہی ان کی پوری دنیا تھا انہیں نہیں پتا تھا کی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ان کے دل کی دھڑکن کو روک ہی دے گا بے خبر وہ دونوں آرام سے سوتے رہے تھکان کے کارن نیند بہت گہری آئی تھی انہیں پتا ہی نہیں چلا کی کب ملکائی اٹھ گیا ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا اٹھتے ہی اس کو پتا تھا کی اسے کیا کرنا ہے ملکائی کو بیچ پر جانا تھا اس نے ٹینٹ کی چین کھول لی اور سمودر کی طرف تیزی سے گھٹنوں کے بل جانے لگا اس کو چین کیسے کھولتے ہیں یہ پتا چل گیا تھا چھوٹا سا بچہ اب اکیل ہی سمودر کی طرف چل پڑا تھا دن نکل آیا تھا وہاں کے ایک بچھوارے گس ہٹ کے لیے یہ سمیں تھا جب وہ اپنی بوٹ پر مچھلی پکڑنے کے لیے نکلتا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ آج سمودر اسے ان مچھلیوں سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دینے والا ہے ویسے تو گس مچھلی پکڑنے کہیں دور جایا کرتا تھا پر اس دن اس نے کیمپ سائٹ کے پاس جا کر فشنگ کرنے کی سوچی وہاں پہنچتے ہی اسے پانی میں کچھ تیرتا سا دکھا گس نے اپنی بوٹ کا رخ اس طرف کر لیا تھوڑا پاس پہنچ کر اسے دکھا کہ ایک چینی مٹی کی بنی ڈال پانی میں تیر رہی ہے اسے لگا کہ کسی سے وہ ڈال پانی میں گر گئی ہوگی اور لہروں کے ساتھ اس جگہ آگئی ہوگی اس نے سوچا کہ وہ اس ڈال کو اپنی بیوی کے لیے لے جائے گا کیونکہ وہ ڈال بہت سندرتا سے بنائی گئی تھی اس نے ڈال کو پانی میں سے اٹھا لیا اور بوٹ میں رکھ دیا اس ڈال کے بال گہرے بھورے رنگ کے تھے اور دکھنے میں کمال کی کاریگری کا نمونہ لگتی تھی پر تب ہی اس ڈال کے مو سے آواز نکلی وہ ہل رہی تھی گز گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اسے وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے بعد میں بتایا ڈال کا چہرہ چینی مٹی سے بنا لگتا تھا پال گیلے تھے اور چپکے تھے پر جیسے ہی اس نے آواز نکالی تب مجھے لگا کہ یہ تو بچہ ہے اور میں نے بھگوان کا شکریہ آدھا کیا بچے کو لے کر گز نے اپنی بوٹ کا کنارے کی طرف رکھ کیا وہ بھگوان سے لگاتار پریے کر رہا تھا کہ بچہ بچ جائے وہ بہت چنتہ میں تھا یہ بچہ ابھی تک بچہ کیسے ہوا تھا یہ بھی چمتکار ہی تھا گز کا اسی جگہ مشلی پکڑنے آنا کوئی سیونگ نہیں تھا ایسا دھارمک پرورتی کا گز مانتا تھا پھر بھی بچے کو میڈیکل ساہتہ ملنی ضروری تھی اور اس لیے گز تیزی سے بوٹ لیے کنارے کی طرف جا رہا تھا جب تک گز کیم سائٹ تک پہنچا تب تک بچے نے ہلنا ڈلنا اور آوازیں نکالنا شروع کر دیا تھا حیرانی کی بات یہ تھی کہ گھنٹوں تک پانی میں رہنے کے باوجود یہ بچہ ٹھیک تھا کیم سائٹ پر پہنچتے ہی گز نے اس بچے کے ماتپیتہ کی تلاش شروع کی سارے کیمس میں سے صرف جیسیکہ اور جوش کا پریوار ہی بچے کے ساتھ آیا تھا اس لیے گز کو انہیں ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگی ملکائی تب تک بہتر رسپونڈ کر رہا تھا حیرانی کی بات یہ تھی کہ جیسیکہ اور جوش ابھی تک بھی بے خورت سوئے ہوئے تھے انہیں ان کے بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی بھنک بھی نہیں تھی جیسیکہ کے انسار جیسے ہی اسے پتہ لگا کی کیا ہوا ہے اس کے دھڑکن جیسے بند ہو گئی وہاں ایبرجنسی سرویسز بھی پہنچ گئی تھی جس نے ملکائی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کو وہی نزدیک واقاناتے ہسپٹل میں لے گئے جیسیکہ اور جوش دونوں صدمے میں تھے انہیں ابھی تک بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کی کیسے ایک اجنبی نے ان کے بیٹے کو اوشن سے کھیچ نکال کر اس کی جان بچائی تھی اگر تھوڑی اور دیر ہو گئی ہوتی تو ملکائی نہیں بچتا جیسیکہ اور جوش اپنے آپ کو زندگی پر ماف نہیں کر پاتے شاید ماف تو ابھی بھی نہیں کر پائیں پر پھر بھی ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا خیر ملکائی کا علاج کر رہی ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ بلکل ٹھیک ہے پر اس کا بچنا ایک چمتکار سے کم نہیں گس صحیح دن صحیح سمیے پر صحیح جگے تھا اور یہ کمال کا سہیوگ تھا کیونکہ گس اس علاقے میں ویسے جاتا نہیں تھا بعد میں جیسیکہ اور جوش گس کے گھر گئے ان کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے شکریہ ادا کرنے سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ ملکائی کو اس گھٹنا کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا تھا یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے دور دور تک فیل گئی سب اس کو ایک بڑا چمتکار ہی مان رہے تھے ایک آدمی نے کمنٹ کیا گس وہیں تھا جہاں اسے بھگوان بھیجنا چاہتے تھے ایک اور نے لکھا ملکائی کی رکشہ ایک انجل نے کی تھی پر سبھی کمنٹس سکاراتمک نہیں تھے بہت سے لوگوں نے جیسیکہ اور جوش کو اپنے بچے کا دھیان نہ رکھنے کے لیے فٹکار لگائی کچھ کو تو یقین نہیں تھا کہ ایک اٹھارہ مہینے کا بچہ بینہ اپنے ماباب کو جگائے اپنے آپ ٹینٹ کھول کر باہر کیسے جا سکتا ہے اس پر جیسیکہ کا سب کو یہی سجاو ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے تو زب کو لاکھ ضرور کر دے جیسیکہ اور جوش کو یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ انہیں برا پیرنٹس مان کر انہیں جج کر سکتے ہیں پر ان کے لیے یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مالکائی ان کے پاس ہے اور سرکشت ہے وہ اپنی اس گلتی سے بہت کچھ سیکھ گئے ہیں اگر گست نام کا انجل اس دن وہاں نہیں ہوتا تو آج اس کہانی کا ایک بہت درد بھرا انتھ ہوتا دونوں ماتا پیتا بھگوان کو روز یاد کر کے دھنیواد کرتے ہیں کہ آخر میں سب اچھا ہی ہوا دوستوں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹس میں لکھیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر بھی کریں جلدی بلتے ہیں ایک اور ایسے ہی مزیدار اور دل چھول لینے والے ویڈیو کے ساتھ دھنیواد